اسلام علیکم پروگرام دستک میں میں ہوں آپ کا حوث منصور خان ناظرین آج بات کریں گے ہم کراچی کی بالخصوص میٹرپولٹن سٹی جسے مختلف ناموں سے جو ہے وہ یاد کیا جاتا ہے میٹرپولٹن سٹی کے علاوہ پورٹ سٹی بھی اسے کہا جاتا ہے ملک کا معاشی حب بھی جو ہے وہ کراچی کو کہا جاتا ہے اس کے علاوہ منی پاکستان کے نام سے بھی اسے منصوب کیا جاتا ہے لیکن یہاں کی صورتحال جو ہے وہ یقیناً بہت زیادہ پیچیدہ ہے اور گزشتہ کئی دہائیوں میں ہم نے دیکھا کہ کراچی میں جس قسم کی ڈیولپمنٹ کی ضرورت تھی انفرسٹرکچر سے لے کے تعلیم تک اور تعلیم سے لے کے صحت تک اگر کسی بھی شعبی کی بات کر لی جائے تو ہم نے کراچی میں کوئی کام ایسا نہیں دیکھا جو اس شہر کی ضرورت تھی آج کی صورتحال کی اگر بات کر لی جائے چند لمحہ قبل جو کراچی میں آندھی آئی اس کے بعد آج کراچی جو ہے پورا کچھرے کا منظر پیش کر رہا ہے مطلب یہ وہ شہر ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ ستر فیصد جو ہے وہ یہ ستر فیصد سے زیادہ ریوینیو جنریٹ کرتا ہے اور ملک کو چلاتا ہے لیکن یہاں سب سے بڑا ایک امپورٹن مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کراچی جس بنیادی طور پہ جو شہر یقیناً اس ملک کو جو ہے وہ اس حد تک انٹریبیوٹ کرتا ہے وہاں سیاسی خیادت کا بڑیت تک فقدان دیکھنے میں آیا ہے ایک طویل عرصہ جس کو آپ کہلیں کہ چار دہائیوں پہ محیط ایک طویل عرصہ تھا جس نے ایمکیم نے اس شہر کو جو ہے مکمل طور پہ رول کیا لیکن اس کے باوجود ان چار دہائیوں میں کسی قسم کی کوئی ایسی ڈیولپمنٹ ہم نے نہیں دیکھی جس کی بنیاد پہ ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ شہر کا مستقبل جو ہے وہ تابناک ہو سکتا تھا یہ ساری وہ صورتحال تھی جو آج سب کے سامنے ہیں اور کراچی آج جون کاتون جو ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے اسی پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں مختلف کراچی کے سیاسی سٹیک ہولڈرز جو کبھی نہ کبھی اس شہر کو جو ہے وہ کلیم کرتے رہے اس کو اون کرتے رہے لیکن اس کے باوجود صورتحال جو ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ڈاکٹر سلیم حیدر چیئرمن ہے مارجر اتحاد تحریک کے ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں پرومننٹ سیاسی شخصیت ہیں ڈاکٹر فاروق ستار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور ہمیں جوائنگ کیا ہے خواجہ ازار الحسن نے متحدہ قومی مومنٹ پاکستان سے سب سے پہلے خواجہ ازار صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا یہ جو موجودہ صورتحال ہے چار دہائیوں پہ محیط ایک ایسا ٹائم تھا جس پہ آپ نے اس کو رول کیا کمانڈ کیا لیکن جو اس شہر کو چاہیے تھا وہ نہیں مل سکا دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے جس چیز کو آپ لیڈلشپ کیا رہے وہ ہے موروسی سیاست اور جس میں آپ پاکستان میں ایک مربجہ طریقہ سیاست دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص کے نام پارٹی ہوتی ہے پھر اس کے بعد اس کے بچوں کے نام ہو جاتی ہے پھر اس کے بچوں کے نام ہو جاتی ہے اس تناظر میں تو آپ کہہ سکتے ہیں بھئی اینکیم کے اندر کوئی اس طرح کی موروسی سیاست نہیں ہے لیکن یہ قیمان جیسے جیسے اینکیم آنگے بڑھ رہی ہے یہ لیڈلشپ کا رول جنریشن ٹو جنریشن شفت ہوگا اور اس میں میچورٹی بھی آئے گی یقینا ہم لوگ بھی زندگی بھر رابطہ کمیٹی میں رہنے کے لیے نہیں ہیں ملکہ میرا خیال ہے کہ دو چار سال بعد ہم سب بھی گھر جائیں گے اور ہماری جگہ کچھ نئے لوگ آئیں گے تو ہماری آج تبدیلی اور غریب متوسط طبقے کی جو ریفریشن لیڈرشپ ہے وہ فیز ہماری آتا رہا ہے گزشتہ کچھ انسان سے دکھ گیا لیکن یقین کیجئے پارٹی کو اگر ہم خود پارٹی کا اگر فنومنہ برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اندر یہ سلسلہ جاری رہے گا تیجی سے بڑی معذرت کے ساتھ لیکن ابھی تو ہم پارٹی کو تقسیم در تقسیم ہوتے ہوئے دیکھتے آئے ہیں پھر امید کی جاتی ہے کہ کوئی نئی امکیم بھی ہمارے سامنے آ جائے گی کسی نئی شکل میں آ جائے گی لیکن جو ایک فقدان ہے وہ تو اپنی جگہ موجود ہے آج جو ویکیوم ہے وہ شاید آج سے چار دہائیاں پہلے تھا بلکل کیا پاکستان مسلم لیگ دون کیا پاکستان مسلم لیگ جنیدوں میں تقسیم میں ہی کیا پاکستان مسلم لیگ یونکاپ میں نہیں تمدیل ہی جو کہ استدار میں آئی پچھلے مشرف ساتھ کے دور میں کیا مسلم لیگ چٹھا گروپ نہیں ہے کیا مسلم لیگ ساتھ آٹھ کسی جو مسلم لیگ ہے نا لیکن آپ تو رول موڈل تھے نا خواہ صاحب آپ کا تنظیمی سٹرکچر جو ہے وہ اپنی جگہ مقبول تھا دیکھیں میرے تنظیمی سٹرکچر کو مقبول ہونے کی وجہ سے ٹی این ایل این تو کمپرومائز نہیں ہوگی نا پیپلز پارٹی تو کمپرومائز نہیں بارال پارٹی ہیں نا مانتے نا پیپلز پارٹی میں کیا کئی گروپ نہیں بنے پیپلز پارٹی میں بنا پھر وہ فیصل صالح ایاد صاحب آگئے تھے پھر فور انکلز کسی ممانے میں تھے پھر ایک شانعباد صاحب پھر ایک شاہید بھٹو گروپ تو ہمارے ہاری این کمی کی ہے جو این کمی کا نام و نشان اور این کمی کا مقدر لیگے چل رہے ہیں وہ چاہے خواہ جیزار ہو چاہے وہ اور وہ جو بھی این کمی کا نام ہے لوگ اس کے ساتھ ہیں موسیقی 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 ایمکی ایم کے بانی سے ہم لوگ ایمکی ایم کو لے رہے تھے تو اس سے کئی سال پہلے جو پارٹی کا بگاڑ تھا پارٹی کی خرابی تھی اس نے پارٹی کو اس نہج پر پہنچا دیا کہ دوہزار تیرہ میں بھی ہم کچھ سیٹوں پر الیکشن ہار چکے تھے وہ تو زبردستی ہم نے اپنی دستار اپنی پگڑی کو جو ہے بچایا ورنہ دوچار سیٹے اور نکل گئی تھی وہ کسی طرح بج گئی عزت بج گئی لیکن پھر ہم نے سبق نہیں سیکھا تو دوہزار اٹھارہ میں لندن سے الگ ہونے کے بعد ظاہر ہے کہ ہمارے لئے ایک نیا تجربہ تھا ہم لوگ پاکستان سے چلا رہے تھے تو اگر ہم سربراہی کا جھگڑا نہ کھڑا کرتے یہ الیکشن نکل جانے دیتے سینٹ کے الیکشن کی ایک سیٹ کو لے کے نہ بیٹھتے بہت ساری باتیں میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم زیادہ بہتر پوزیشن میں پچیس جولائی دوہزار اٹھارہ کا الیکشن لڑ سکتے تھے زیادہ بہتر سیلیکشن ہوتی امید باروں کی صوبائی میں بھی اور قومی میں بھی اور یہ خواجہ ازار الحسن بھائی میری بہت ساری باتوں سے ماضی میں بھی اتفاق کرتے رہے ہیں آج بھی اتفاق کرتے رہے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے مجھے یقین ہے کیونکہ بہرحال یہ پولٹیکل ان کی سوچ میں سمجھتا ہوں بہت کلیر ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ پارٹی اس وقت پارٹی کا تو جو آپ لوگوں نے جو ہونا تھا وہ بھی ہو گیا جو آپ کا جو اس میں کردار تھا وہ بھی اپنی جگہ ہو گیا کراچی کے لوگوں کا بتائیں نا ان کو جس مایوسی کا اس وقت سامنا ہے جنہوں نے چار دیائیوں تک آپ پہ ٹرسٹ کیا ان کو کیا ملا اور آج جو صورتحال ہے بلکل جو ہے وہ خالی ہاتھ ہیں دیکھیں ان کو کیا ملے گا جب چالیس سال کی خدمات کا یہ صلاح ملا کہ رابطہ کمیٹی کی دو تہائی اکثریت اپنے سینئر ترین اپنے ایک نظریاتی اپنے ایک تجربے کار ترین ایک سب سے سینئر سیاسی فیس کے ساتھ جس طرح کا سلوک کرے تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ پھر عوام کی اہمیت کہا مات کی بشی ہے آپ کو جس وقت آپ اپنے قائد کو اپنے سے الگ کر رہے تھے اس وقت اپنے تجربات کی روشنی میں یہ تمام چیزوں کو رکھنا تھا آپ نے دیکھیں میں نے تو یہ چاہا تھا کہ آہستہ آہستہ پارٹی میں ڈائیورسٹی ہو نئے لوگ آئیں یوتھائے اور نئی خیادت سامنے آنی چاہیے اور اسی لئے ہمارے جگڑے کا ایک حل میں نے یہ دیا تھا سردار احمد صاحب نے ہمارے سینئر ساتھی ہے خالد مقبول بھائی نے اگری بھی کیا ایک دن پھر اس کے بعد وہ بیک آؤٹ کر کے نئے انٹرا پارٹی الیکشن کراتے ہیں نہ خالد مقبول سربراہ ہو نہ فاروق ستار سربراہ ہو ہم اور ہم سرپرستے کاؤنسل بنائے اور ہم ان کی سرپرستی کریں رہنمائی کریں نئے لوگوں کو ایک اچھی پارٹی پڑے لکے سلجے وے سمجھدار ایماندار دیانتدار پرخلوس بے لوز خدمت کا جذبہ رکھنے والے لوگ جو سماجی کاموں میں بھی آگے ہو جو سیاسی سوج بوج بھی رکھتے ہو ایسے لوگوں کی کمی نہیں تاکہ لوگوں کو ایک امید قائم رہے اور ہم ان کی سرپرستی کرتے آج خالد مقبول کو بھی ڈمی سربراہ بنا دیا گیا اور خالد مقبول کی وزارت ان سے لے لی گئی اور اپنے ایک من پسند رابطہ کمیٹی کے آدمی کو قرار بھئی اگر خالد مقبول سربراہ ہیں تو امینو لگ بھائی بھی تو رابطہ کمیٹی کے ممبر ہیں وہ بھی تو تنظیمی کام کر رہے ہیں ایم این اے بن گئے تھے وزارت پھر کسی ایسے آدمی کو دی جاتی جو کہ رابطہ کمیٹی کا روزہ ہوتا اور کسی طریقے سے ان جھگڑوں سے نکل کر جو ہے وہ آپ کراچی کا کراچی والوں کا یا سن کے جو جن کو آپ ریپریزنٹ کرتے ہیں ان کی بات کر لی جاتی دیکھیں بہت ساری باتیں پارٹی کے اندر جو خرابیاں بگاڑ اور جو تنظیمی چیزیں ہیں وہ خواجہ اظہار الحسن بھائی کو بھی پتا ہے وہ پبلکلی شاید ظاہرے کے اس طرح اس کا اظہار نہ کر سکے وہ ٹھیک ہے ان کی مجبوری ہے میں نے کوشش کی تھی کہ اس کو ہم ٹھیک کریں میں بھی کہیں غلط ہو سکتا ہوں لیکن اس کا مطلب یہ تھا کہ ہماری ریگولر انگیجمنٹ ہو ریگولر انگیجمنٹ ہوتی ابھی بھی دیکھیں خالد مغل صدیقی آج اگر میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو اس ایم کی ایم میں سردار احمد میں خالد مغل صدیقی خواجہ اظہار الحسن ایک دو اور لوگوں کو لے کر ہم انٹرا پارٹی الیکشن کراتے ہیں جو کہ ویسے بھی ڈیویں دوہزار بیس میں ہم الیکشن کرا کے اچھی نئی رابطہ کمیٹی نئے لوگوں کو نظریاتی لوگوں کو اچھے لوگوں کو پڑے لکھے لوگوں کو مانگے لاتے ہیں سب آپ پھر ایک نہیں ہے ام کیوں کی بات کر رہے ہیں ڈاکٹر سلیم حضر کیا دیکھ رہے ہیں یہ چالیس سالہ کراچی کی تاریخ رہی جو ایک منظم ترین جماعت جسے کہا جاتا تھا اب تقسیم در تقسیم ہوتی چلی جاری ہے کراچی کی عوام کے پاس جو ہے وہ سیاسی فقدان بڑا واضح ہے بالکل سب سے پہلے تو مجھے بڑی حیرت ہے کہ جب ہم کراچی میں سیاسی خلا کی بات کر رہے ہیں تو ہمارے دونوں یہ فاروق بھائی بھی ایک کافی سینئر کراچی کے جو ہیں وہ رہنما ہیں اور خواجہ صاحب بھی کافی عرصے سے پارلیمنٹیرین ہیں اسیمبلی میں ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ سیاسی خلا کے حوالے سے آپ کی جماعت کے جو مسائل ہیں جو معاملات ہیں وہ اس کے اندر کوئی جو ہے نا اس کی کوئی ایسا ریزن ہے کراچی کی پرابلم یہ ہوئی ہے کہ عوام جن کو ووٹ دے رہے تھے ووگ دے رہے تھے اس شہر کے مسائل اور ایک قوم کے حالات جو قوم کے ساتھ زیادتی اور امتیازی سلوک تھا اس کے حوالے سے ان کو ووٹ دے رہے تھے اب یہ خواجہ اظہار بھائی ذکر کر رہے ہیں موروسی سیاست کا بھائی کراچی کے اندر تو تیتیس سال سے آپ اختیدار میں ہیں آپ الیکٹ ہو رہے ہیں یہاں کونسی موروسی سیاست ہے تو اس کو صرف ہم کو سچائی کے ساتھ ایکسپٹ کرنا پڑے گا کہ کیونکہ جماعتیں اپنے منشور اور اپنے بنیادی مطالبات سے ہڑ جاتی ہیں اور وہ پھر ادھر ادھر کے معاملات پر اپنا نام تک بدل لیتی ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ عوام کے اندر مایوسی پیدا ہونا فطری عمر ہے اب یہ کہ وہ قیادت تبدیل ہو جائے یا فاروق بھائی کی بحالی ہو جائے یا اس سے اس سے کراچی کا سیاسی خلاف پورا نہیں ہو کراچی کے لوگوں کے مسائل کا حل کیا ہے دیکھیں کراچی کے لوگوں کا ساتھ جو پرابلم آئی ہے وہ سب سے زیادہ اس کا جو ہے وہ نائنصافی ہے یہ نہیں ہے کہ کراچی میں وسائل نہیں ہیں کراچی کے پاس پوٹنشل نہیں ہیں کراچی میں بہت پوٹنشل ہے لیکن یہاں پر جو حکومتیں ہیں ہمارا واسطہ پڑتا ہے صوبائی حکومتوں سے صوبائی حکومتیں ٹوٹل نفرت کی بنیاد پر نسل پرستی کی بنیاد پر کراچی اجھا کراچی کو سزا مل رہی ہے مہاجر ہونے کی یعنی اکثریتی مہاجر شہر ہونے کی ایسے ہی ہمارے آگے اہدراباد کو کراچی گائٹو جنیک سیسائٹی ہے کراچی کے اندر دنیا کی تمام قومیں آپ کو ملیں گی سفر ہو رہا ہے دوسری قومیں بھی ہوتی ہیں لیکن میں نے کہا اس کو سزا مل رہی ہے مہاجر تو ہمیں سب سے پہلے جو مہاجروں کے ساتھ نائنصافی حکومتی لیول کے اوپر ملازمتوں میں داخلوں میں اختدار میں تمام معاملات میں جس طریقے سے نائنصافی ہو رہی ہے ہمیں اس کے لیے مل جھل کر کم سے کم اگر آپ کی پارٹیاں ہیں آپ جو چاہیں منشور رکھیں جو چاہیں نام رکھ لیں لیکن منیمم پوائنٹ پہ ہمارے درمیان ایگریمنٹ ہونا چاہیے ہمارے درمیان اتحاد ہونا چاہیے اور ہمیں اس شہر کی جو سواد اعظم غالب اقصریت اس شہر کے بانیان پاکستان مہاجر ہیں ان کو اندر جو مایوسی ہے اس کے خاتمے کے لیے ایک بڑے پن کا مظاہرہ کرنا چاہیے آپس کے لڑائی جھگڑے کی کہانی کو اب چھوڑ کے ہمیں ایک ایسے مشترکہ ایجنڈے پہ آکے کراچی کی اپلیفٹ کرنی ہے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں گفتوک سلسلے کو یہی سے آگے بڑھائیں ناظرین ہم ذکر کر رہے تھے کراچی کے مسائل کا خواجہ ایزار صاحب آپ ڈاکٹر فاروق ستا صاحب کو بھی کچھ رپلائی کرنا چاہ رہے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ بہرحال جتنے نکات آپ خود اٹھاتے ہیں ان تمام چیزوں کا حل کیا ہے ابھی ریسنٹی جو ہے وہ ڈوبیسائل کا مسئلہ آپ لے کر آئے لیکن کراچی کے ساتھ جو زیادتی ہے یا کراچی کے رہنے والوں کے ساتھ جو ایک امتیازی سلوک ہے بقول آپ کے تو اس کا حل ہے کیا لیکن ہم کیا رہے تھا سیاسی خلا تو میں کمدر کر رہا سب پارٹی تو پارٹی تو پاکستان میں ظاہر ہے انکہ دو ایک غرفی عام میں کاف طور تو کمدر کیے گا رہا دوسری جماعتوں سے تو اس کو آپ شاید سیاسی خلا کر رہتا ہے سلیم بھائی شاید میرا پوائنٹ آ فیو میں ہی سمجھتے باقی جو پاروق ستا شاید رہے وہ میں بزاج کر گو دیکھیں لوگوں کا مسئلہ جو ہے نا لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اس قسم کے مسائل پی جی پر سن کر کونسی ایسی جماعت ہے جسنا خرابی نہیں کونسی ایسی جماعت ہے جسنا پرابلم نہیں لیکن کیا جماعت کے لوگ پی جی پہ بیٹھ کے اپنے مسائل ڈسکس کرتے ہیں کیا جماعت کے لوگ پارٹی کی مین نیٹنگوں میں بیٹھ کر مسئل ہے میں پانچ بھائی ہیں میرے تو میرے بھائیوں میں مسئل ہے تو کیا میں اس کو سوشل میڈیا پہ یا ٹیلیوزن پہ یا پڑھو جا کے کروں گا دوسری بات یہ کراچی کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ایم جن چلا کون رہا ہے کراچی کا مسئلہ یہ ہے اور مہاجروں کا خاص طور پہ مسئلہ یہ ہے کہ بھئی چلا کس طرح رہا ہے کس طریقی کی نشاندہی سلیم بھائی میں مانتا ہوں کہ حکومت میں شامل ہونا جو آج بہت سارے دنیالی ایشیوز کو ہم حل نہیں کروا سکے ورنہ آج مجھے عدالت جاتے دومیسائی کی پیلیشن تھوڑی بھائی جب نہیں پڑتی یا نوکریوں کے اوپر آج کینٹی کو کینٹی نوکری دینے سے مطافتر اندامات آج مجھے یہ دن تو نہیں رکھنا پڑتا تو یقینا مجھ سے پہلے والوں نے قریبہ کے حساب نہیں کیا لیکن میں ان کی برائی کرنے سے بجائے بریو ذمہ نہیں ہو سکتا میں اپنا حصہ ڈالوں گا اور وہ بری اکھی بات کسی میں مسئلک ہے آخر میں مثال دے تو کسی مصبر سے کہ تم نے اپنے مر جانا ہے تو اس مقام میں آخر سانس تک اپنے شاہکار بناتا رہنگا تو سیاسی کارکنان تو آخر سانس تک اپنا گام کرتے رہتے ہیں چاہے وہ کسی بھی منصف من کراچی کا مسئلہ سلیم بھائی نے بتا دیا نا انصافی کراچی یہ چیز تشادر کو اٹھا کے دیکھ لاؤر میں کیوں نہیں بھائی لاؤر میں بار کی پولیس بار کا بھکاری بار کا چور بار کا جگیت بار کمیونٹی ہے نا انہوں نے ایک دوسرے کا کام تکل کرنے کی کوشش کر رہے تو کراچی کہ یہ مسئلہ ہے جو ہم نے حل کر کا آج جو کچھ ہے صورتح حال اب آپ نکلیں گے کیسے اس سے بھائی صاحب آپ کو آواز آری میری مجھے مجھے سوال کیا دیکھیں اب میں بتا دیتا ہوں دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ ایم کیو ایم میں تقسیم اور اس نے جس طرح اپنے لوگوں کو گزشتہ دو سالوں میں اور مایوس کیا اور پچیس جولائی کو جو منڈیٹ اس سے چھین گیا اس پر اس نے ایجیٹیٹ نہیں گیا اور جس پارٹی کو فائدہ پہنچا اس کے منڈیٹ کے چھینے جانے سے اسی کے ساتھ اس نے حکومت بنائی جبکہ اسے اس بات کا خیال رکھنا تھا کہ ماضی میں بھی پیکیجز لیے وزارتیں مراتیں مسائل حل نہیں ہوئے ہم پھر اسی غلطی کو دورہ رہے ہیں بی این ایم کی طرح اگر وزارتیں نہ لیتے مراتیں نہ لیتے پیکیج نہ لیتے اپنے ایشیوز کے فور کہاں پر ہے آج ایم کی ایم کی آواز کہاں پر ہے وہاں چاہے خواجہ ازار بھائی ہوں کبر نوید ہوں جو اپوزیشن کے لیڈر جو پارلیمانی لیڈر ہے صوبہ اسیمبلی میں یا یہ ہے کہ خالد مقبل صدیقی جو پارلیمانی لیڈر ہے قومی اسیمبلی میں یا ہمارے جو بھی وزراء ہیں ان سب کی بنیاد پر پھر اوور میئر کی پرفارمنس کہاں پر ہے تک آپ میئر شپ سے اور بلدیہ سے چپ کے رہیں اور مگر مجھ کے آنسو بہاتے رہیں تو کراچی کا مسئلہ کیسے آلوگا کہ میئر شپ آپ کے پاس ہے آپ نہیں کر سکتے آپ اختیارات کرونا رہتے ہیں آپ اختیار کرونا رہتے ہیں آپ وسائل کرونا رہتے تو تین سال کے بعد صوبے کے مو پہ بلدیہ کو مار کے آ جاتے وزیراعلا ہاؤس پر ایک دھرنا دے دیتے اور ایک سو چالیس اے کی جو انٹرپیٹیشن یا تشریع اگر وزیراعلا نہیں کر رہا صوبہ اسیملی نہیں کر رہی پی ٹی آئی ان کی اس میں مدد نہیں کر رہی تو مرکز میں اگر یہ وہاں ساتھ تھے جو پی ٹی آئی سے سپورٹ لینی تھی کہ وزیراقانون ان کے اپنے آدھے آدھے پی ٹی آئی کے فروغ نصیم وہ کھڑے ہوتے پھر جو انور منصور اس وقت تھے اور آج خالد احمد صاحب ہیں تو یہ اگر کھڑے ہوں اور وزیراعظم کھڑے ہو جائیں تو ایک سو چالیس ایک کی پیٹیشن میری وہاں رکھی ہوئی سپریم کو اس کی انٹرپریٹیشن کر رہا ہے کراچی کے مسئلے کا حال یہ ہے نہ کہ آپ ایک سو اٹھالیس دیکھیں پہلے میری بات سن لیں میری پوری بات سن لیں اس پہ بات کی جاتی مسئلہ یہ ہے نہیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم اگر مالی کی خامیوں کو جو ہے وہ ڈسٹس کرتے چلے جائیں گے تو کوئی حل یہ ہے آج دیکھتے ہو مستقبل کو کیسے بہتر بتا رہا ہے اس پہ بات سنیں دیکھیں بات سنیں اگر مجھے آپ نے موقع دیا ہے تو مجھے موقع یہ دے دیں کہ میں یہی بتا رہا ہوں کہ ایک سو چالیس ایک ہی انٹرپریٹیشن کراچی کے مسائل اور پورے پاکستان کے شہروں چھوٹے بڑے اور جو بلدیاتی نظام جس کے ذریعے سے جمہوریت کے آرڈر پانی گٹر سالیڈ ویس کچرا اٹھانا یہ ساری چیزیں تو کچرے پہ میر کراچی لڑتا رہا وزیر آلہ ناصر شاہ جو وزیر بلدیات لڑتے رہے علی زیدی بیچ میں آئے تینوں پارٹی انہیں زور لگا کچرا کسی نے نہیں اٹھایا لیکن کچرے پہ لڑتے ضرور رہے اختیارات کا رونا روتے رہے تو اس کا مطلب جب تک یہ ایک سو چالیس اے کا آئین میں انٹرپریٹیشن کا مسئلہ نہیں ہوگا یہ اختیارات اور یہ جو ایک خود مختار بااختیار باوسیلہ بلدیاتی حکومت یا بلدیاتی نظام قائم نہیں ہوگا کراچی کے مسئلے کا بھی حل ہوگا لاہور کے مسئلے کا بھی ہوگا باقی ایک تو سیٹ یہ دوسرا خواجہ ازار نے سلیم ایدر بائی نے جو کہا میں ان کی باتوں سے تفاہ کرتا ہوں کہ ہمیں جو اچھا وقت تا پی کا وقت سلیم ایدر بائی نہیں صحیح بات کی ہمیں اس وقت چاہے اسی طرح ہم نے ٹیکسو کا منصفانہ نظام وسائل کی منصفانہ تقسیم کہ مرکز سے صوبے کو آبادی کی بنیاد پر ملتا ہے تو صوبے سے شہروں کو زلوں کو خضبوں کو دیات کو انہیں بھی آبادی کی بنیاد پر ملنا چاہیے اس بنیاد پر ہو پھر ایک کمیشن بننا آئین میں تحفظ شہروں کے لئے کراچ یہاں تو اس وقت لیڈرشپ کی جنگ جاری ہے مسلسل میں تو کہہ رہا ہوں کہ میری جنگ ہی نہیں میں تو کہہ رہا ہوں نئی لیڈرشپ لائیں نئی قیادت لائیں انٹرا پارٹی الیکشن کرائیں یہ مسئلہ ہماری اناکہ مسئلہ توڑی میری اناکہ مسئلہ خالد مقبول تیار ہو جائے ہم سب مل کر یہ تیہ کریں کہ کراچی اب کسیر جہتی شہر ہے سلیم حیدر کو بھی سمجھ سمجھ رول ہوگا میرا خیال ہے آپ سمجھ سمجھ چکھ پولیس بھی کراچی کی نہیں میرا خیال ہے سلیم بھائی کو موقع دینا چاہیی سلیم بھائی یا پہ جائے رہے نیمان جیس ستم ہی آجان سن دی صاحب یہ ہے موجودہ صورتحال آپ کے سامنے فاروق بھائی نے بہت تفصیل سے ماشاء اللہ ان کے پاس الفاظ کا تو ایک سمندر زقیرہ ہے تو وہ تو انہوں نے بہت تفصیل سے بتایا کچرے سے لے کے اصل میں ان کی سمجھ میں فاروق بھائی کہ نہیں آرہ ہے الفاظ تو بہت ہیں سمجھ کی کچھ کمی ہے یہ کچرا مچرا یہ وہ جتنی قصہ کہانی ہے بھائی یہ مگ گئی یہ یہ آپ جینے کا اور existence کا مسئلہ ہے اور آپ یہ بتائی اس کو بھی چھوڑ دی یہ کہ آپ چیرمن ہیں یا نہیں ہیں یا آپ کو خیادت آتی ہے یا نہیں آتی ہے بھائی آپ جب سب کچھ ایک تھے آپ خود روز کہتے ہیں کہ ہاں متحدہ کے پلیٹ فارم سے کام نہیں ہوا ہاں ہم کچھ بھی نہیں کر سکے تو بھائی آپ پھر دوبارہ کل صبح ایک ہو جائیے تو کیا کر لیں گے آپ جب آپ کے پاس ساری طاقت تھی سو فیصد مینڈٹ تھا آپ کے پاس عوام آپ کے لیے سڑکوں پہ لڑنے مرنے اور مارنے کو تیار تھے آپ یہ بتائیے کہ آپ نے کیا مہاجر عوام کا ایک بال برابر بھی کوئی کام کروا سکے تو میرے بھائی خدا کے لیے اب اس جھنجڑ سے جان چھڑاؤ میں کہتا ہوں جو متحدہ میں نہیں پڑھتا کسی پارٹی کے چکر میں جو ایک گروپ کرنا چاہتا ہے وہ کرے جو دوسرا کرنا چاہتا کرے فاروق سلطہ بھائی آپ اپنا جو بھی آپ کے ساتھیوں کا جو بھی فیصلہ ہے میں لیے آپ بھی اس کے بڑے عرصے سے اس کے پرچارک رہے ہیں اور آپ نے بہت کام کیا ہے تو یہ وقت آگیا ہے کہ خدارہ ایک خوشائند بات یہ ہے یہ لیڈرشپ کا ضرور یہ بٹوارہ ہے ضرور لڑائی جھگڑا ہے چیرمینی اور نان چیرمینی کا الحمدللہ مہاگر قوم کے اندر کوئی بٹوارہ نہیں ہے اس شہر کی جو سواد آگر وہ مایوس ہے یہ لیڈرشپ کا فقدان بھی صرف اس لیے ہے کہ جو لوگ کبھی لیڈر تھے ہی نہیں جو ہمیشہ فالور تھے جو ہمیشہ کہتے تھے آگے بیٹھ کے کہ ہم کارکن ہیں اب وہ ان کے دماغ میں لیڈرشپ بائی برت ہوتی لیڈرشپ کے لیے جس جرورت کی ضرورت ہوتی ہے وہ کہاں سے پیدا کروگے ساٹھ سال کی عمر کے اندر تو تم نے جب بیس سال کی عمر میں پیدا نہیں کی وہ لیڈرشپ تو ساٹھ سال کی عمر میں کہاں سے پیدا کروگے تو لیڈرشپ کا نہ بھی کوئی فقدان نہیں ہے یہاں پر لوگ مل کے نہیں بیٹھ رہے ہیں جس دن کراچی کے چند لوگ مل کے بیٹھ گئے میں یقین سے کہتا ہوں بخ خدا کہتا ہوں کہ ایک مہینہ نہیں لگے گا ان کے پاس ڈائریکشن اور کراچی کی اتنی بڑی طاقت ہے کہ یہ سارے پاکستان کی طاقت ایک طرف اور کراچی عوام کی طاقت ایک طرف ہے انہوں نے غلط طرف لے گئے کراچی کے عوام کو ان کی طاقت کا غلط استعمال کیا ابھی بھی وقت ہے کہ خدارہ عوام کی طرف دیکھیں انشاءاللہ یہی لوگ بہت کچھ ڈیلیور کر سکتے ہیں لیکن یہ لیڈرشپ کے چکر سے نکلیں دیکھیں میں سلیم بھائی کی ساری بات سے دمت فکر نہیں ہوں ان کیم ماضی نے بہرحال ان کیم نے ایک وجود برقرار اگر رکھا اور ہم نے حافظ کار اپنے لوگوں کو نہ صرف ہمیں بحیث پہ ذمہ داران کار جمان جو بھی دیس پائی جان کے لیڈرشپ کرائشس آیا ہے لیکن آج بھی ان کیم کراچی میں مہاجروں کی واحد ہمی ان کی یہ بات دروس کے میں سلیم بھائی کی مایوسی ہے لوگ اور طبقوں کرتے ہیں لوگ مجھ سے اور طبقوں کریں میرے ساتھ سور 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 کر رہ اور جہاں تک مسئلہ یہ خواجہ ازار کا مسئلہ ہے خواجہ ازار کے پاس یہ چیز آئے گی تو مہاجروں کا مسئلہ ہوگا خواجہ ازار کی پاس آپ کی مسئلہ ہے بیٹھ یہ مسئلے کو حل کرتے ہیں اور کراچی میں سارے لوگ ہیں سارے ستے گولڈر ہیں یہاں پر بہت بڑی عبادی پختون وں بھائی ہوں کیا وہ سارے خوش ہیں میں مراد علی شاہ سار کو چند چند کے تک جا لگن میں جا کروں میرے ازار حلقے میں 6,000 4,000 زندگیوں کے میں مجھے چاہتا کہ بھائی بھائی رضی اللہ مجھے 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 6,000 زندگیوں وہ میری جنگاری ہے میں میں ان کا M.P. ہوں کیونکہ اتنے سخت لگو لہجہ استعمال کرتا ہوں جب میں اپنے ہلکی اپنے شہر جیب آتھ مجھے کنکلوڈ کرتے ہیں بہت بہت بیشری دیوان مجھے جنگان لڑکے ہمارے پاس جو 20 سال تلے کے 70 سال تک اتنے زبردست یہاں پہ شاہکار موجود ہیں کہ اگر ان کو ہم نوکہ دیں گے تو وہ سوشل میڈیا پہ بھی موجود ہیں لیکن اختیار لیکن آج تو آپ فیڈرل گورنمنٹ میں ہیں گزشتہ دو سال سے بہت زیادہ توقع کی جاری تھی شاید کہ آپ کا بنیادی مقصد تھا شاید یہی تھا کہ آپ شہر کو فائدہ پہنچ آ سکیں اس میں کسی خسم کی کوئی آپ کو کامیابی نہیں ہوئی دو پچاس پچاس دن ہم نہیں سمجھ سکے بہرحال میں جو کام نہیں کیا وہ میرا بیٹا کرے گا میرا سوٹا بھائی کرے گا میرا ساتھی کارکن زمدہ کرے گا لیکن یہ سلسلہ چلتا رہے گا کراچی لاوارس نہیں کراچی کو کسی دی کسی دی مقتصد بریک ستار سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو موجودہ صورتحال ہے یقینا کراچی لاوارس نہیں ہے لیکن جو موجودہ لیڈرشپ ہے اور جس قسم کے اختلافات کے ساتھ لیڈرشپ ہے کیا یہ مستقبل کے جو کراچی کے حالات ہیں اس میں کوئی بہتری لاسکے گی ایک مقتصد سب ریکھ آتا ہے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کیا دیکھ رہے ہیں کراچی کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں دیکھیں کراچی کا مستقبل بھی انشاءاللہ شاندار ہے اور پاکستان کا مستقبل بھی بہت روشن ہے اور ظاہر ہے کہ اس میں کراچی کا ایک بڑا قلیدی کردار ہوگا اور میں بھی یہاں اس جھگڑے کے لئے نہیں بیٹھا ہوا کہ کس کی سربرائی ہوگی اور کون کراچی کا چوٹی کا لیڈر ہوگا دیکھیں میں اسی لئے بتا رہا ہوں کہ اس کا ایک سیاسی حل شکوائے تیرگی شب سے تو کہیں بہتر ہے اپنے حصے کی کوئی شمہ جلاتے جائیں میری اس بات سمجھتا ہوں ایک نظریاتی سیاست کا بحال ہونا اس شہر کے لئے ملک کے لئے بہت اچھا ایک میڈل کلاس اربن ایجوکیٹڈ سیاسی حمل ہے اسے ضائع نہیں ہونا چاہیے اسی کو بچنا چاہیے اس سے جتنے اور لوگوں کو جوڑا جا سکتا ہے جتنی ڈائیورسٹی سلوگن دینا ہوگا اور سیاسی اختلاف کے باوجود ایک مشترکہ اونرشپ دینی ہوگی ایک 35 سال سے کم عمر کا میئر بلدیادی کانسل لانی ہوگی جو سلیم حیدر بات کرے میں اس رخ پہ بھی بات کرتا ہوں کوٹا سسٹم ہے جو کہ آئینی طور پر ختم ہو گیا پھر بھی اسی اس پر عمل درامت ہو رہا ہے جو کراچی حیدر آباد سکر کا کوٹا ہے جس سے مہاجروں کے مسائل اور احساس محرومی میں اضافہ ہوا ہے جو جالی ڈومی سائل کا سلسلہ جو ڈکیتی اور نقب زنی ہو رہی یہ پورا ایک سیٹ آف ایشیوز ہے اس کو بھی یہ یاد آج آ جائے ہے اپنے کو نہیں میں یہ نہیں کہا کہ آج یاد آئے جی اس سلسلے میں ہماری جو پیٹیش میں تو میں نے تو یہ ایڈمٹ کیا میں پارٹی کے اس وقت کے اندرونی حالات کی تفصیل میں جانے کا آج کے پروگرام میں ٹائم نہیں ہے کہ کن لوگوں نے کوشش کی کہ ہم ٹریک پر رہے ہم ڈی ریل نہ ہو پھر بھی ہم ڈی ریل ہو ہے میں تو اس زمانے میں بھی دبے لفظوں میں میں کہتا تھا کہ ہم نے وزارت لیں مرات لیں ہم نے آرزی اختیار لیا ہم نے مستقل مسائل کے طرف پیش رف نہیں کی تو اس بنیاد پہ سلیم مہدر بھی میرا ساتھ دیں خواجہ ازار بھی میرے ساتھ کڑے ہوں میں ان کے ساتھ کڑے خواجہ صاحب میں آپ سے لاش کمنٹ دینا ساتھ ہوں بہرحال سیاسی مستقبل آپ یقجہ ہو کے شہر کو دے سکتے ہیں ہاں ہمیں اچھے لوگوں آگے آنا ہے اس ٹیم کو ایڈنٹیفائی کرے ان بچوں کو آگے لائیں ان نوجوان کو آگے نہیں کیا آپ نے کام ماجی میں نہیں کیا آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے آپ نے کوئی لاعمل ایسا نہیں بنایا تھا کہ وہ آپ کو جوائن کرتے جی خواجہ صاحب اگر میں یہ کہوں کہ یہ کام ہم نے شروع کیا تھا ڈائیورز کرنے کا نیچے لوگوں کو لے جانے کا تنظیم میں جو نچلی سطح پہ بگاڑ تھا اس کو ٹھیک کرنے کا تو میرے خواجہ بھائی کے کچھ چیزوں پر اختلاف ہو جائے گا اور یہ بحث اسی کی نظر ہو جائے گی تو یہ میرا خواجہ صاحب صاحب میرا خیال ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اپنے نیاریٹر کے سامیاب ہیں سیتے کسی کو بھی دلائی نہیں ہوں ہم اس قوم کا بھرم بھی رکھیں گے اور نئے لوگوں کو لانے کے لیے خاص طرح تراثی پر اختیار کے لیے اور ایک سوال جو میں آپ کی وجہ سے پورے پاکستان میں خاص طور پہ سابقا وزیر آزم اور سابقا صدیق اور موجودہ وزیر آزم اور موجودہ سوال سینا شاہد گراچی کو صدا صرف یہ ملتی ہے کہ یہاں کا کبھی وزیر آزم نہیں آئے لاہور کو کسیت سجایا جاتا ہے یہ لاہور کا غیر نہیں کرتا لاہور کی کام یہ لاہور کو پیپس پارٹی آتی ہے تو لاہور میں گھٹنے تک جاتی ایمل آتی ہے تو لاہور چلی جاتی ایمل کیوں آتی ہے کراچی کو اون کرنا ہوگا اسلام آباد کو کراچی کو اون کرنا ہوگا وفاق کو کراچی کو اون کرنا نہیں کرنا کیا صورتحال ہے دیکھ بس سب سے پہلے تو ہمارے جو یہ منتخب لوگ بارہا رہے ہیں یہ تو پہلے اس کراچی کو اون کریں یہ ابھی ایک جملے میں کراچی کی بات کرتے ہیں مہاجر کی بات کرتے ہیں اور پھر ادھر ادھر کی ساری لنطرانیا کرنے لگتے ہیں یہ پہلے فوکس کریں کہ کہاں پہ کنسنٹریشن آف پرابلمز ہے کہاں پر سب سے زیادہ زیادتی ہو رہی ہے ظلم ہو رہا ہے یہ اپنے کیس کو خود کمزور کر لیتے ہیں بہت شکریہ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے دکٹر فاروق ستار خواجہ ازار حسن اور ڈاٹر سلی مہدر آپ تمام ادرات کا بہت شکریہ یقیناً بنیادی ضرورت ہے پاکستان کی کراچی میں سیاسی لیڈرشپ کا فقدان ہے اس کو فیل کیا جائے اس کے ساتھ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے منصور خان کو اجازت دیجئے اسلام لیڈرشپ موسیقی